بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اہم آیت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طرح آ جانے کی چوفی دیں جو حال بیان کیا ہے صحابہ کا صحابہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں کامل مکمل مکمل سب کچھ تھے اس طرح سے صحابہ اکرام کی بھی خصوصیت صحابہ کو بھی اللہ تعالی نے چنا ہے حضور کے صحابیت کے لیے جیسے انبیاء کو چنا اسے صحابہ کو بھی چنا ہے آئے فاتنے جو صحابہ اکرام کی صیرت کو ان کے اخلاق کو ان کے معاملات کو پیشنے لگا ہر شرف کو فرمایے اللہ تعالی نے لجال صدقو ما عاہد اللہ عن علیہ فَمِنْهُمْ مَنْقَضَ نَحْ بُحِو مِنْهُمْ مَنْتَذَرْ هَيَهِ یہ انتدیر ہے یہ انتدیر ہے یہ انتدیر ہے ان کی تاریف ہوگی کہ ہماری تاریف ہوگی یعنی ایسے لوگ سچ کر دکھایا انہوں نے جو کچھ اللہ سے آہد کیا تھا سب لوگ آہد کر کے آیا جیسے میں نے دیکھا سنایا بھی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیت بیت نبوی ہیں نہیں بیت الہی ہیں بیت نبوی نہیں بیت الہی اللہ نے بیت ہی تو کیا آہد لیا ہے خود اللہ نے اپنے پورے بندوں سے آہد لیا ہے یہ بیت ہوئی کی نہیں بیت نبوی نہیں ہے یہ بیت الہی ہے سب کی بیت ہو چکی ہے اللہ سے بیت ہو چکی ہے تو میرے بندے ہو میری اطاعت کرو گئے کی نہیں کرو گئے اللہ ہم سب کو توفیق یعنی ایسے لوگ کہ سچ کر دکھایا انہوں نے جو کچھ اللہ سے آہد کیا تھے بیت ہو گئے کیا یہ ہمارے والے ماما کسی ہے میں نے کہی ہے یہ مام محمدہ محمدہ صاحب نے کہی اس بیت کو بیت نبوی کہا جاتا ہے کسی آج میں کہا بیت نبوی نہیں یہ بیت الہی ہے ہم اللہ سے بیت کرک ہو گیا ہے ہم نے بیت شیخی سمجھتے ہیں کسی کہا یہ بیت شیخی بیت نبوی ہے انہوں نے انشاء اسی میں ہے کسی میں یہ بیت الہی ہے ہم تو بیت کرکے کہا میں رب تم میرے بندے نہیں سمجھ گیا ہے بھلا یہ بیت ہی تو ہے یعنی ایسے لوگ کہ سچ کر دکھایا انہوں نے جو کچھ اللہ سے آہد کیا تھا بس بعضی طور میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر دی اور بعد انتظار میں ہیں اور انہوں نے آہد کو بلکل نہیں بڑھنا کہ سب پورا تری ہو قیامت تک کیلئے کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں جو فرما دیا وہ ہم سب لوگ کے لئے اٹھل فیصلہ اللہ ہم سب کو دھوکی یعنی ایسے لوگ قصت کا دکھایا انہوں نے جو کچھ اللہ سے آہد کیا تھا اور بعضی طور میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر دی اور بعد انتظار میں ہیں اور انہوں نے آہد کو بلکل نہیں بدلا اس مضمون کی بہت سی آئیتیں ہیں اور ایسے لوگ کو ایسے لوگوں پر گمان ہو سکتا ہے جل کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت اور مخاطب قرآن برانے کے لئے پسند کیا اور قیامت تک کوئی مسلمان نہیں جس کی گردن صحابہ کے بے شمار اور یاد رکھنے کے قابل احسان نہ ہو صحابہ نے پر گیا پس قیامت تک کوئی مسلمان نہیں جس کی گردن صحابہ کے بے شمار ہیں اور یاد رکھنے کے قابل احسان نہ ہو کوئی وہی لوگ ہیں تو ہیں جنہوں نے حکمت اور احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچایا احسان بھائی جو اٹھتا ہے صحابہ کے بارے میں کچھ لکھ دیتا ہے بے احسان کوئی حضرت معاوی کے میں لکھ دیتا ہے کوئی حضرت عثمان کے لکھ دیتا ہے کوئی کسی میں لکھ دیتا ہے احسان بھائی کا نجوم بے اے وقف دے اکتہ دے تم احسان دے تم میرے احسان میں سے ستہاروں کے ہیں جس سے بھی ہدایت طلب کروگے حضرت عیاب ہو جاؤ گیا کی اتباع کرو گئے اور اس ملمون کو بہت وقعامت تک کوئی مسلمان نہیں جس کی گردن پر صحابہ رضی اللہ اس کے بے شمال اور یاد رکھنے کے قابل احسان کیونکہ وہی لوگ ہیں تو ہیں جنہوں نے حکمت اور حکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچایا اور حلال و حرام کو بیان کیا اور خاص و عام کو سمجھایا اور قلیم اور شرح پتہ کیے اور مشکین معاہدین کو زیر زبر کیا زیر کیا اور سچ ہے جو کیونکہ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بیعیہ مکردائیتوں احتدائیتوں یعنی میرے سب یہ آدمی سے ستاروں کے ہیں جس کے پیچھے لوگ لگ لوگیں راہ میل جائے گی حق تعالیٰ وحی آیتیم فرمایا ہے محمد الرسول اللہ کیونکہ بہت سے اصحاب دیگر فرمایا ہے یہاں تک فرمایا ہے یتغون فضلا میں اللہ رجوانہ یعنی وہ لوگ اللہ کے فضل اور رضا کو ڈھونٹے پھیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ جو ان کے اصرار پر مترہ ہے کیونکہ باطن اور ظاہر کو جانتا ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصر میں دنیا مطلوب نہیں کیونکہ دلوں کو اللہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام جو کچھ کر رہا ہے کر رہا ہے ان کو مطلوب دنیا نہیں ہے دیکھا اللہ ورشانہ نے اسی لیے جہاد بھی پہلے فاضل نہیں تھا کیونکہ جہاد سے مال ملتا ہے جب دل سے مال کی محبت ختم ہو گئی تب جہاد کا حکم ہوا اسی طرح مدینے میں اسی طرح مکہ میں ان کو تجارت کا بھی یہ اجاز نہیں تھی جہاد کی اجازت کیونکہ جہاد سے بھی مال ملتا ہے اور تجارت سے بھی کہیں ثابت نہیں ہے نہ تجارت کی ترغیب ہے مکہ میں انہیں جہاد کی ترغیب ہے دونوں سے مال ملتا ہے اور مال نہیں چاہتے تھے کہ اللہ دل میں آئے اس کی محبت ادنا بے کل وہاں فقر و فاقہ میں رکھا مدینے میں آکے کھول دیا جہاد بھی کھول دیا اور تجارت بھی کھول دیا بڑے تعلیق ہوئے لکھا سکتے ہیں اسی میں آئے سے بہرہ پس اللہ تعالیٰ جو ان کے اثرار پر متلہ ہے اور ان کے باطن و ظاہر کو جانتا ہے ہر صحابی کو اللہ سے بھاکے کو جاننے والا ہے انہوں نے کیسا صبر بھی جائے کیسا پھاکہ بھاکہ ایک خجر میں کئی کی آدمی جکھا بلائے ہو پھاکے پھاکہ اس کو بھی ٹھوڑے ٹھوڑے کھایا دودھ مل گیا سب کو بلائے یہ صحابہ کو اسے مال اللہ نے کھول دیا پر قیامت تک کوئی مسلمان نہیں جس کے گدر پر صحابہ کے بشمار یاد رکھنے سے قابل احسان نہ ہو اب لوگ کچھ لکھتے ہیں صحابہ ہی بھی لکھ لیتے ہیں بہت بیعجوی کی بات ہے صحابہ کو لکھ 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 کیونکہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حکمت و حکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچایا اور حلال اور حرام کو بیار کیا اور خاص اور عام کو سمجھایا اور اقالیم اور شہر پتہ کیے مشکین معاہدین کو زیر و سبر کر دیا اور سچ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسحابی کو نجو میرے اسحابی میں سے ستاروں کے میرے سب یار میں سے ستاروں کے جس کے پیچھے لگ لوگے راہ میں جائے گی حق تعالیٰ نے پہی آئیت میں محمد رسول اللہ یہ وہ لوگ اللہ کے فضل و رضا کو ڈھوٹتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کے اسرار پر متلہ ہے ان کے باطن و ظاہر کو جانتا ہے وہ خبر دے رہے ہیں ان کو اپنے مقصد میں دنیا مطلوبی بس اللہ تعالیٰ نے پہی آئیت میں دنیا مطلوبی وہ خبر دے رہے ہیں کہ سب جنگیں ہیں سب چیزیں سب ہماری رضا کے لئے ہیں یہ چیز سب کے لئے ہیں خیامت تک کے لئے ہیں حضور کی سنت قابل اکردہ وہ اصحابی بھی ہے میرے اصحاب کی سنت بھی سب ایک اصحابی کو نجوم میرے سب صحابہ مصر نجوم کے ہیں کسی نے کہا ایک صحابی جو اخیر یہ تھا ہے یہ صحابہ میں مصر بھوسی کے ہیں چوکر بھوسی انہوں نے اس تاریو کی طرف پر کہ صحابہ سب قطب یہی ایک باقی ہے تو انہوں نے بھوسی چوکر جانتے ہیں وہ سے جانتے ہیں کہا ہم میں کوئی بھوسی چوکر نہیں ہے سب خالص میدہ ہیں صاف کر دیا انہوں نے ناکوار ہوئے انہوں نے کہا رہے ہیں کہ صحابہ میں بھوسی بھوسی تو بلکل پھیک رہی آتی ہے چلا جانتے ہیں اس سے ان کی تذریعی فوراں کہا انہوں نے کہ ہم سب میدہ ہیں ہم بھوسی اسی نہیں صحابہ کوئی ناکوار ہوا کہ صحابی حضور کے صحابی اس میں توہین اپنی نہیں بلکہ حضور کے صحابی ہونے کی لیسے بس سے ان کو ناکوار ہوا تو چنی امدبہ یہ چھوٹی کتاب مجھا آپ کسی مالا میں اس کے دار اللہ تعالیٰ مریش شیر محمد نے دیا تھا انہوں نے پورے مکہ میں اسی کو پرہی اسی کو بیارمی دیا اور یہ حضور تہائی صاحب نے تجمہ کریا مہتہانوی سے مکہی میں اشہ پھلی اگر اس کتاب کو تجمہ کر دیتے تھے تو بہت پاہدہ لوگ ہوتا ہے دیکھیں کون دیکھنے والا جانتے بھی نہیں سمستے بھی نہیں پڑھتے بھی نہیں بڑی بڑی باریک چیز ہے ابھی پڑھا ہی نہیں لڑ گئے حضور زمین آسمان ایک کی ہوئے ہے لیکن اس کو پڑھنے اردو ہی تو نہیں جانتے تھے کیا پڑھا ہے باتوں کے حضورٹ کوئی کہتا ہے حضورٹ کوئی باتیں سمجھے میں نہیں آئیں آب نے بی آر کیا کہ ہم کو بہت بہت سمجھ پڑھا رہی آتی ہے انگریس کے لئے رہی آتی ہے تو بھی بولتے ہوں انگریس کے لئے رہی آتی ہے تو ہمہ نہیں سمجھتا ہے جی صرف ہمہ اس سمجھنے کے hazardous تو بھی مکلّب ہو کہ ہمارے باتوں کو سمجھنے کے لئے پڑھو حضورٹی کہ generational ڈانتے تے نکل موتا خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو یہ گزہ ملتی ہے جھرہ ترے دیوارے کو بردار کیا ہے برداش کرتا ہے تب ہی کچھ پاتا ہے بادشاہ اللہ تعالیٰ اس طریق میں کچھ طور سے آدمائش ہوتی ہے فرما ہے مشایق کو تو وہاں نے کوئی آوے تو ان کا اندہان لو اگر بورا ہے اور اس کا ادھر طلب ہے تو اپنا باپ بنا دو اس کو اگر تعلیم جوان ہے اس کا دوست اپنا دوست بھائی بنا دو اور چھوٹا تعلیم ہے تو اس کو اپنا رلکہ بنا دو اب باقیت لوگوں کو رخ بھی نہیں کرو لکھلو یہاں سے کیا کہا ہے جب تو ہاں نے اندر طلبی ہی لی خدا کی تو یہاں آئے کیا کوئی اب یہاں کہا ہے کچھ آئے ہاں وہ چیہ آئے ہو چیہ آئے ہو چیہے ہیں جب باپ ہے تو یہ کہیں گے نہیں ہمیں بہت ہے بہت ہے بہت ہے یہ تغون فضلہ میل اللہ حلی زبانہ کون سنتا ہے نہ عورت سنائے نہ ماز سنائے نہ مولوی سنائے حضرت تھارویگا جو انپورس بیان کیا بہت ہے بہت سے علماء نہیں آئے کہا اگر ان مضامین پر عمل کر چکے ہیں علماء تو ٹھیک نہ آئے نہیں کیا ہے تو ان کو آنا چاہیے تھا بہت ہے کہیں میں تمہار شاہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھانوی نے کہا ہے اگر ان باتوں پر عمل کر چکے ہیں ٹھیک نہ ہو اگر نہیں کیا ہے تو تم کو آنا چاہیے تھے محمود میل اللہ محمود میل اللہ ہوں یعنی وہ لوگ اللہ و رضا کو ڈھوٹتے ہیں اور کچھ کام نہیں ہے اللہ و رضا ہم دنیا کو ڈھوٹتے ہیں رب بھی گئے دنیا کے لئے بیت اللہ گئے دنیا کے لئے اور وہ لوگ اپنے جھوپوری میں رہے دنیا ہی کے لئے اللہ ہم سب لوگ اس طریق کو سمجھ نہیں کی توقی دے اللہ تعالیٰ یعنی بولو اللہ کے فضل و رضا کی یہ بہت اہم مضمون ہے اثر چیز دنیا میں جس کے لئے آئے ہو لیار فونی عبادت کریں وہی تفسیر صحابہ جلال کرتے ہیں لیار کو تاکہ پہچانے عبادت سے مفتود بھی معرفت ہے اللہ کی لیار فونی ہے کہ جلال میں ہے بس بھی نفس اعمال ہے بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اثران پر متعلق ہے ان کے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاسد میں دنیا مطلوب نہیں صحابہ دنیا مطلوب نہیں اور بجو رضا بجو رضا و فضل خداوندی کے دوسرا کوئی مقصود نہیں انہوں نے لکھا صحابہ پر اتنے ہی کافی ہے صحابہ کے لئے صحابہ کے تعریف کے لئے اتنا کافی ہے بہت بڑے بودو لکھ رہے ہیں کہ وہاں تحانوی تجمہ کر رہے ہیں مکہ مغزمہ میں تجمہ کی ہے ہم کو بڑا مد آیا ہے یہ کتاب جمعی جی ہے یہیں دیا تھا مری شیر محمد ہے لیکن پڑھنے کا موقع مجھ کو مکہ میں آیا ہے وہ چھے جو لوگ میرے ساتھ رہے ہوگے اسی کو پڑھتے ہی رہ گیا ہے صحابہ کے قول مد مون پھر میں نے کہا اس کے عربی ملنا چاہیے دو مخلی سے رکھتے نکلے دو بجو رات میں کہیں پا لیا عربی اس کے ہے ہم یہ بیٹھے کہ ہم نے تجمہ ہم نے بھی کرنے درہ ساتھ اور سریش ساتھ ساتھ دو سو کہتے ہیں نا بہت مشکل سمجھے تو نہیں کہا سکے ہے نا یار ہے نا ہم کہتے ہیں گراوار بھی رکھیں یہی بہت بہت مولان لوگ کرنے تو جا رہے ہیں مہت تھا لیا ہے مہت تھا لیا ہے عرشب علی اس کا تجربہ کر دو تو مہت اپید ہوگا سب سے نہیں کہا عرشب علی مہت تھا لیا ہے مہت تھا لیا ہے اگرچہ میں اس کا آہل نہیں تھا اور میں بطور مہمان کے جا گیا تھا تعلیب بن کے گیا ہے دیکھیں شیخ کا حکم ہوا اسی ویسے میں تیار ہو گیا اور روزانہ لکھتا تھا اور دکھنا تھا اب کون لکھنے لکھانے والے عام تو اسے نکل چکے ہیں علماء بھی اس راہ کے مضامین سے واقع بھی نہیں ہیں جانتے بھی نہیں ہیں نا سنتے ہیں سب کچھ کہا تعلیب خدا تعلیب خدا تعلیب خدا لے کر کتے بڑے واصل ہوئے سب سے زیادہ خورمہ بہت تھانوی گئے ہیں اللہ تعالی نے حضرت تھانوی کو بہت کمال عطا فرمالا ہمارا حضرت کہتے تھے لوگوں نے ان کو پچھانے ہی نہیں محمود تھانوی کو عارف بللہ عارف بللہ کیونکہ اخیر کے حالات کسی نے نکل کیے ہیں مجھا کسی نے دیا تھا ہمیں اس کو پڑی ہے ہاں 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 حاصل کرنے کی چیزیں اور اللہ تعالی ان کے حق میں فرمالا حضرت تھانوی نے کسی وقت کہا ہمارے مجید میں کچھ ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جن کو دنیا معافیہ سے خبر نہیں ہوتی سب بڑھ بڑھ اولوان آتے تھے جب میں نکلے مجید سے حضرت شاہ صلی اللہ صاحب کو لوگا کہا یہ آپ ہی متعلق ہے حضرت تھانوی نے ہمارے شیخ کا یہ درجہ وہاں سب بڑے علمات ہیں حضرت تھانوی کے مجید میں جو حضرت نے کہا کہ بہت سیہا آتے ہیں جن کو دنیا معافیہ کی خبر نہیں رہتی کہا یہ حضرت تھانوی نے آپ ہی بھی کہا مطلب ہمارے حضرت کے بار درجہ تھا تعدہ بول میں اگر حال کیا تھا بہت زیادہ وجیہ نہیں تھے ملوے ہم لوگ کی طرف پچھا کے اندرہ زیادہ وجیہ ہوتے ہیں پوراک پہ تلو میں موتے ہیں تو لوگ ڈان بھی دیتے تھے خانگاہ میں اب یہ بھی سنیدی لوگ ان کو کسی بات پر دار دار وہی بہت دیتے ہیں فرماتے تھے کہ ہم تو آئی ہیں اسلاح کے لئے حضرت تمہیں دارد ہوں گے تو ا anticipate جیسے سے سے عفرılar ہوگی تم ٹائٹ ہوگے تو بھی اسلاح ہوگی ہم کچھ نہیں بہتاں ف liability خونِ دل پینے کو لختم زگر کھانے کو یہ غذہ ملتی ہے جانا تیرے دیوالے کو خونِ دل پینے کو لختم زگر کھانے کو خونِ دل پینے کو لختم زگر کھانے کو یہ غذہ ملتی ہے جانا تیرے دیوالے کو حضرت ماں عبدالباجنہ دیویں تشریف لے گئے رہے خانقہ میں رہے حضرت بھی رہتے تھے جب فتح پور گئے چلے کے لیے چاریس دن کے لیے فتح پور دے ہاتھ لے ہمیں کھانا میں کھلاتے تھے ماں عبدالباجنہ دیو حضرت سے پوچھا انہوں نے حضرت آپ خانقہ میں رہے ہیں حضرت کو ساتھ تاج جو ہوا کہ ہم میری دنی دنگیہ سہرہ بہر میں گزئی کہ ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں کہ ہم دیکھا نہیں کہ ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں کہ ہم دیکھانے کے لیے گئے نہیں تھے وہاں یہ ہمارے شیخ کا کہ نیشتی بہت واقعا تھا نیشتی کے کبھی دین دھائیوں کے لباس ہی دادے بہت دیتے ملتا تو اکھی سے یہاں تھا پہنٹے تھے لنبا نہیں وہ تو ملی انشاء مبالی دعالون دے بن گئے تب انہوں نے کہا سروایا انہوں نے کپڑا اور دے دیا گھر میں کہ اببا کو گھر میں کہا کہ اببا کو یہی پہنٹے رہا اتری پہنٹے ساتھ کے ملی عبدالحلیم بھی ایشی پہنٹے تھے تیتنا ہمارے ہوس میں دادے تھے ملی عبدالحلیم وہ بھی انمتہ بہت نیشا نہیں حضرت ادو جی پہنٹے تھے ملی شاہد مولی دعالون دے جلال خردے تھے کہ ہم نے کپڑا کو دا پہنٹے کے کہ ہرہا کھل دیا اونہوں نے خود کپڑا سنوائے حضرت کے مدلی حضرت معشا و سللہ کے لئے اونہوں نے کپڑا تب یہاں سے وہاں تا نیشی پہنٹے تھے بہنے اتراک پہنٹے تھے بہنے ایسی دیا دیل ہوئیسی آپ طریبین بہنے خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ ناں خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غلاء ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو اللہ ہم سب ہم کو اپنا دیوانہ بنائے کیا اقل حقا تمہنی دا رائے اپنا دیوانا بہرانا پس اللہ تعالی یعنی وہ لوگ اللہ کے فضل و رضا کو ڈھوٹنے ہیں ضبط کرنے ملشریش کو ضبط کرنے لکھنے 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 اور کیا کہا ہم لوگ ایک گھنٹے کی تکریش تیری سے پہلے تو وہی سے ہی ہاں سے لکھتے تھے ہم خود لکھے ہوئے ہم جانگی صاحب ان کے تکریش کے چاہر لکھتے چلے جاتے تھے اور اس ہی تو ہم ہے تو ٹیپ بار میں آیا تو اس سے بھی لکھنا پڑا اور سچ کرتے ہیں مغرباد دکھا دیتے تھے یہ تکریش 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 ایک گھنٹے کی مغرباد دکھا دیکھا دیکھتے تھے اور حضرت دیکھتے تھے اور دس دور بھی باریک بھی خونے دل پہ اسے میں ڈانڈ بھی ہمیں تو یہ نہیں کہا تھا یہ کہا اس میں بدل دیا اس میں مارا عصرہ سبائے مبالک دارم دیو بن انہوں نے کہا حضرت یہ تو پورا بیان نہیں تیسے ہم نے کہا جو ہم بیان کہتے ہیں تم نے نہیں لکھتے کیا ہم کہا دیکھتے ہیں تو ایسے ہی حضرت اچھا اب جیسے آپ کہتے ہیں ایسے ہی ہم لکھیں گے تو جیسے جیسے حضرت اب اس میں اپنی بات بھی آتی ہے دیاری بات بھی آتی ہے ایسے ہی ہم نے لکھ دیا ایسے ہی ہی لکھ دیا ہم ہی ہی لکھ دیا اس طور میں کیا لکھ دیا اب تحریر فرمایا تحریر اور تقریر کا اندار الگ ہوتا ہے تقریر الگ تحریر الگ تو جاوید صاحب نے ایسے ہی لکھ دیا جیسے تقریر تھی ایسے ہی لکھ دیا جو آپ نے کہا تھا وہی لکھ دیا ایسے ہی لکھ دیا ایک دن پہ نے کہا تھا جو میں کہا تھا وہ لکھ دیا تو جو آپ نے کہا تھا لکھ دیا کہا نہیں نہیں چھوڑو جنہوں نے اطلاع کیا تھا چھوڑو تم جیسے لکھتے تھے وہی لکھ دیا کبھی سلیش آگیا جامی شاہ کبھی کمال اللہ جدہ آخر جنہوں نے بہت کام گیا اوہ پوری تقریر کو جو حضرت کی بات ہوئی دیہاتی پیچھلے ہوتی تھی بہا ہم نو تو دیہاتی رہنا تو حضرت کا بھی کبھی کبھی ماملا او دیہاتی والا بولنے کبھی ہویا رہا تھا تو وہ ایسے دیکھیں سمجھو گئے تمہیں دیہاتی ہونے کے باوجود خون دل پینے کو لگتے جگر کھانے کو خون دل پینے کو اور لگتے جگر کھانے کو یہ بہت ہے ملتی ہے جانا تلے دیہاتی بعد رہے حضرت مارنے ہی کہاں دوسرے کو مارنے ہی سمجھتے تھے تو لو نے کہا کہ اے لوگ ہم مارکہ کوئی ایسی بات کیا ہے حضرت کو معلوم ہو گیا ہے تو کہا اچھا اب تم لکھو پھر بڑے قابل لوگ ایک ستر بھی صحیح نہیں لکھ سکے ہو دوسری دل پینے کو بلایا ہم کو جاوی شاہ کو بلایا تو یہ سب کا لکھیں گے تم لکھو لکھو تو اسے لکھا گیا ہے خون دل پینے کو لکھ لے آتا تھا ہم نے تم نے کہا لکھا یہ لیکن اسی لکھنے کے سب اسی وقت کے لکھا ہوا ہے مجھا ہم نوکا لکھا ہوا جاوی شاہ بچا جاوی شاہ ہم نے کوئی استاد تھے تو اس میں بھی ہمارے استاد تھے لکھ رہے گئے پر اللہ تعالی جو ان کے اثرار پر مترہ ہے ان کے باطن و ظاہر کو جانتا ہے وہ خبر دے رہا ہے وہ ان کو اپنے مقاشر میں دنیا مطلوب نہیں صحابہ کے بارے میں اور بجر رضا اور فضل خداوندی کے دوسرا کوئی مقصود نہیں صحابہ کے طرح یہ خود اللہ فرما رہا ہے اور بجر رضا اور فضل خداوندی کے دوسرا مقصود نہیں ہے اللہ تعالی ان کے حق میں فرماتا ہے وَسْفِرْنَبْسَكَ مَعَلَّدِينَهُ یہ دست تعریف ہے وَسْفِرْنَبْسَكَ اس سے صحبت کی فضل یہ ثابت ہوئی نہیں فضل یہ ضرورت اللہ تعالی یہ نہیں فرمایا وَسْفِرْنَبْسَكَ مَعَلَّدِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بِرْغَدَاتِ صحبت کی صحبت بلکہ ان تمام لوگوں کی صحبت اختیار کر دیو اللہ کی صحبت رجوع یہ عید دلال کہتی ہے صحبت پر وَسْفِرْنَبْسَكَ وَسْفِرْنَبْسَكَ مَعَلَّدِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بِرْغَدَاتِ وَلَى شِحِحِ یُرِيدُونَ بَجَا یعنی جم کر بیٹھا کرو صحابہ کو حکم رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے آپ کے لئے نہیں ہے ہمارے نہیں ہم کو بھی ایک منت کی ہم ہی بیٹھتے تھے پیچھے درہا سا دیر ہو گئی دو سال منت دیر ہو گئی تم کہا تھے اب اس سے زیادہ اب کہا کہوں کہا تھے اس کے بعد ہم نے کہا حضرت گھر میں کی طبی کوئی خراب تھی ان کے اداز کے طور پر رہا تھا دیر ہو گئی کہا مجھے یاد رکھنے کے لئے وہ تو میری بیٹی ہے ہمارے گھنے جانتے ہوں کہ دعمان وہ تو میری بیٹی ہے اس کی تم لوگ خدمت کرو گئے تو مجھے خوشی ہوگی مگر مجھے تمہارا نقصان علمی گوارہ نہیں ہے تمہارا مجید میں آنا چاہیے تھا ایک دن کبھی نعکہ نہیں ہوگا پوری مجید میں ہمیشہ اللہ سب سے کم عمر میں ہی تھا میری بیٹ شروع ہی نکتے کم زمان آ جائیں یہ اللہ کا شکر اب زمینم تعلیف نکت آئی اللہ معاف فرمائے کوئی مجموع نہیں بیار کرتے سب علماء مقابل اب انتظار کس کا کم زمان آ جائیں اللہ آ کر چکے اس کی برگت سے بار رہا ہے سب یاد ہم اس کو سے زبانی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکاتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام چاہتے ہیں اس کے رضا اور کسی نیت سے نہیں اس کے رضا میں بیٹھتے ہیں صبح شام آپ بات آ کے بیٹھتے ہیں جہاں بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہس benefiting صحابہ کی تعریف بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ سوائے اللہ کے کچھ ان کی مراد نہیں اور ان کے سوائے ان کا کچھ مقصود نہیں اللہ کے لیے آتے تھے اللہ کے لیے بیٹھتے تھے اور دوسری آیت میں یوں فرمایا ہے کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان کے گھروں میں صبح و شام دو بات ایک تو یہ ہی ان دونوں چینوں میں ضرورت ہے ایسے لوگ کہ غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروغ اپنے کام میں کوئی دکان دس منت دیر ہونے لگتی ہے آدمی دیکھنے رکھتے ہیں وہ یہ کیا فرما رہے ہیں ایسے غافل نہیں کرتی ان کو تجارت نہ خرید و فروغ اللہ کی یاد سے قرآن کہا رہا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے ہیں اور ان کے انوار کامل ہو گئے ہیں اسی بات سے دنیا ان کے قلوب کو نہیں پکڑ سکتی ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں لا سکتی چہرے ایمان پر خراش دنیا نہیں لا سکتی اور دنیا ایسے قلوب میں کوکل جاگو نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ تعالی نے اپنی موہا ہویا آسکے غیر میرے خانے دل میں کسے یہ خیالیں رکھے دلدار ہے دربا اپنا وہاں خادصہ کوئی ہے آسکے غیر میرے خانے دل میں کسے یہ خیالیں رکھے دلدار ہے دربا اپنا اور اپنے قرب کے انوار میں اس میں روشن کر دیئے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندوں پر تمہارا کوئی دسترس نہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں تعلیبِ خدا بنا دے تعلیبِ رضاِ الٰہی بنا دے ہم لوگ کی آخر عمر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رضا کا تعلیب بنا دے کی محبت معرفت سے نوال نے مشرف فرمائے تعلیب بنا دے جو کچھ ہے کرنا ہے اللہ قبول فرمانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم 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 ربنا تقبل منا لنگانتا سمیر علیم برحمت کیا ارحمت اللہ حیمین